کہ واقعہ کربلا کا اتنا حصہ بیان کرو جتنا کسی دلیل سے ثابت ہے جھوٹ تو کسی عام بندے کی طرف منصوب کر کے بولنا بھی ناجائز ہے بڑا اور پھر اہلِ بیتِ اطہار کی طرف منصوب کرنا یعنی آج تو ماذا اللہ وہ لفظ تو میچوں کے لیے بولا جاتا ہے شہادت کے اس واقعہ کے مناسب نہیں لیکن یہ جو ان لوگوں نے بنایا ہوا جس انداز میں کہ جیسے ماذا اللہ ڈیریکٹ کومنٹری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کھڑے تھے وہ کتنا بدبخت راوی تھا جو دیکھتا تو رہا مگر آگے بڑھ کے اس نے جان نہیں دی اہلِ بیت کے لیے جتنا مستنت ذرائع سے ہے وہ بیان کرو فضائل بیان کرو قرآن بیان کرو سنت بیان کرو گھڑ گھڑ کے ان کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت نہ کرو کہ کل وہ تمہارے موں پہ ماریں کہ یہ تم ہمیں کیا کہتے رہے ہو اصل یہ روافظ نے سلسلہ شروع کیا اور ہمارے ہاں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جی اپنے عوام کو مطمئن کرنا ہے تو ہم بھی انہی کی طرح کریں اگر اس فلسفے پر چلتے رہو تو وہ تو بڑی ترقی کر گئے ہیں بے ہی آئی میں بڑے جری ہیں اہلِ بیت اتحار کے بارے میں ان کے جلسوں میں تو اہلِ بیت کی متحرات خواتین بنا کے دھکے مارے جاتے ہیں کیا تم بھی کل یہ کام کرو گے وہ تو کفر بکتے ہیں کفر بولتے ہیں اور ڈرامائی انداز میں فلم آتے ہیں اس واقعے کو تم لفظ میں تصور پیش کرتے کرتے دوڑ میں تو کل کہو گے اب لوگ یہ تو سنتے ہی نہیں کہ لفظوں میں یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ یزیدی کھڑے ہیں یہ حسینی کھڑے ہیں یہ جنگ ہونے والی ہے اور مجمع دیکھ رہا ہے خاکم بدہن یہ نوبت آج آئے گی اگر آج سیٹینڈ نہ لیا گیا ہمارے جہاں پہلے دس ہزار دشمن ہیں بیس پچیس ہزار اور ہو جائیں گے ہمیں اللہ نے اس قدر اتمنان دیا ہے کہ اپنی پپولیریٹی اور مقبولیت کو بچا بچا کے رکھنے کی کوئی فکر ہی نہیں بگاڑ میں دیکھ رہا ہوں اب کچھ چینلوں پر کچھ شنجیدہ لوگ بھی پیچھے آگ کی تھوڑی چھوٹی وہ انگیٹھیاں رکھ کے اور دھوماں اور یہ اور وہ یہاں تک تو پہنچائے ہیں اب آگے گھوڑے دوڑانا اور کسی پہ یزید کو بٹھانا کسی پہ امام حسین تدی اللہ تعالیٰ نے کو بٹھانا اور یوں دکھانا اس کی طرف سفر جاری ہے خدا رہا علماء اللہ سنت آج سٹینڈ لو تمہارا یہ کام نہیں کہ عوام کی مانو تمہارا یہ کام ہے کہ عوام کو حق منواؤ اگر عوام کا دیکھنا ہے کئی کمیٹیوں میں لوگ بیٹھے ہیں جلسہ کرانے والے کئی تنظیموں میں بیٹھے ہیں کئی محلوں میں بیٹھے ہیں اور کئی وظیفہ خور ہیں روافظ کے جو اس طرح کے کلام پڑھتے ہیں جس میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے خود رب زلجلال کی توہین ہے اور نام اس کا محبت احلِ بیعت دیا گیا ہے اس واسطے کتاب سے ہٹ کے کتابی مستند یہ نہیں ہے کہ کھوک الخطیب میں لکھا ہے الموائز میں لکھا ہے مستند والا میں نے آپ پڑھا ہے یہاں حق تو بڑی مشکل سے جا کے ملتا ہے اس دشت سے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں پیڑوں سے جہاں کرنے چھن کے نہیں آتی تو اس گلی میں داخل کیوں ہوتے ہو جہاں اگلہ رستہ معلوم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ترنم سے بول لو اشار شریعت کے جو مطابق ہیں وہ پڑھ لو مگر بینوں والا انداز نہ اپنا ہو چونکہ سیم وہی صورت آ رہی ہے اور اس میں آگے کوئی دیوار نہیں کہ رک جاؤ جو آئے ہیں آج یہاں وہ کہیں آگے چلے جائیں گے دو سال بعد سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے موسیقی